پریس ڈی بیل آئیکن ڈی یوٹیوب آپ اور نیور مس این اپ ڈیٹ فرم رفی کو یاد کرو ان چمکتے ہوئے ناموں کے درمیان ایک نام ایسا ہے کہ جو کسی پول سٹار کی طرح کتب تارے کی طرح ہمیں نظر آتا ہے ایک ایسا ستارہ کی جو دوسروں کو راہ دکھاتا ہے میں بات کر رہا ہوں اسی ستارے کی جس کا نام محمد رفی تھا رفی صاحب سے پہلے بھی پلی بیک سنگنگ تو ہو رہا تھا اور ان سے پہلے جو نامور فنکار تھے وہ تھے کیل سہگل اس قلابہ بھی بہت سارے تھے پردیب تھے سی اچاتمہ تھے اور بھی بہت سارے کلاکار تھے میل پلی بیک سنگنگ کی میں بات کروں تو لیکن رفی صاحب کے آنے کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا پلی بیک سنگنگ میں ایک نئے چپٹر کی شروعات ہوئی بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ رفی صاحب محض ایک گلوکار نہیں ایک ٹرینٹ سیٹر ہیں کیونکہ رفی صاحب سے پہلے جو پلی بیک سنگنگ کا انداز تھا وہ کچھ اور تھا گائیکی کا رنگ کچھ اور تھا رینڈیشن کے دھنگ کچھ اور تھے لیکن رفی صاحب کے آنے کے بعد اچانک ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا اور نہ صرف یہ کہ بدلاؤ آیا بلکہ رفی صاحب کے اس انداز کو تمام آنے والے پلی بیک سنگر نے کہیں نہ کہیں اپنی گائیکی میں استعمال کیا گائیکی کا رنگ بدل چکے تھے گائیکی کا دھنگ بدل چکا تھا اور نہ صرف یہ کہ میل پلی بیک سنگر بلکہ اس دور میں جو بھی فیمیل پلی بیک سنگر آئیں ان لوگوں نے بھی رفی صاحب کی گائیکی کے سٹائل سے استفادہ حاصل کیا فائدہ اٹھایا رفی صاحب نے اپنی زندگی میں اپنے کیریئر کے دوران دو سو پچاس سے بھی زیادہ میزک ڈائریکٹرز یا کمپوزرز کے ساتھ کام کیا ان میں بڑے نام چین بھی تھے کچھ گم نام سے بھی تھے کچھ بلکل نئے تھے جو انڈسٹری میں آنے کی اور قدم جمعنی کی کوشش کر رہے تھے اور ایسے میں رفی صاحب نے ان لوگوں کو نہ صفیہ کے پروموٹ کیا بلکہ ان کا اتصاہ بڑھایا ان کے لئے گانے گائے رفی صاحب کے گانوں کو ہم نے جو ہم سنتے ہیں تو بہت سارے دنگوں میں سنتے ہیں اور یہ بات تو بلکل اس پشٹ ہے اور اس بات کو سارا زمانہ مانتا ہے کہ ہماری انڈسٹری میں صرف رفی صاحب ہی ایک ایسے پلی بیک سنگر ہیں جنہوں نے ہر جانرہ کے گانے گائے خواہ وہ غزل ہو گیت ہو بھجن ہو خوالی ہو پیٹیوٹک ہو اور چاہے کوئی بھی جانرہ ہو ہر جانرہ کے گانے رفی صاحب نے اپنی خوبصورت آواز میں ادا کیے اور اتنے سارے میوزک ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کرنے کے باوجود ہر میوزک ڈائریکٹر ان کے کام سے نصیفی کے سنتش تھا بلکہ اس بات پہ خوش تھا کہ رفی صاحب نے ان کی کمپوزیشن کو اپنی مدھور آباس دی اگر ہم رفی صاحب کے رنگوں کی بات کریں تو آپ نے یہ بات بھی محسوس کیا ہوگا کہ رفی صاحب کو ہر میوزک ڈائریکٹر نے اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے رنگ میں استعمال کیا اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہر میوزک کمپوزر کا ہر میوزک ڈائریکٹر کا اپنا ایک سٹائل ہوتا تھا اپنا ایک رنگ ہوتا تھا اور اب کسی بھی گانے کو سم کر بڑی آسانی کے ساتھ ہی اندازہ لگا سکتے تھے کہ یہ جو گانا ہے اس کے کمپوزر کون ہے نوشاہ صاحب کا اپنا رنگ روشن صاحب کا اپنا رنگ اسٹری برمن صاحب کا بلکل جدہ رنگ مدن موہن صاحب اور الگ رنگ شنکر جیکشن اور بھی الگ رنگ لکشمیکان پیارے لال آرڈی برمن کن کن کا ذکر کریں گے آپ لیکن ان کی رنگت سے ہٹ کر رفی صاحب نے بڑے وچتر رنگوں میں بھی گانے گئے آج میں آپ کے سامنے دو گانے لے کر آیا ہوں ایک تو ہے فلم لائٹ ہاؤس کا یہ گانا جو ہے یہ اگر آپ اس میں رفی صاحب کو سنیں گے تو اندر سے آپ کے خوشی کا ایک انمات کا ایک انبھو ہوگا کہ ارے رفی صاحب نے ایسے بھی گایا تھا اگر آپ کوئی ساغر دل کو بہلاتا نہیں سن لیں یا او دنیا کے رکھوالے سن لیں یا او میرے شاہ خوبان سن لیں یا یہ دل تم بن کہیں لگتا نہیں یہ سن لیں ایسے گانوں کو سننے کے بعد جب آپ یہ گانا سنتے ہیں تو حیرت میں پڑ جاتے ہیں آپ کو ایک بڑی خوشگوار سی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے رفی صاحب نے ایسے بھی گایا تھا تو میں بات کر رہا تھا کہ سن انیس سو انٹھاون میں ایک فلم آئی تھی جس میں اشوک کمار اور نوتن جی تھی ہیرو اور ہیروین کے طور سے اور اس میں گیت لکھے تھے ساہر لدھیانوی جی نے اب اگر ہم ساہر لدھیانوی جی کی بات کریں تو ہماری فلم انڈسٹری میں ساہر لدھیانوی صاحب کا نام ایسے شاعروں میں آتا ہے کہ جنہوں نے اپنے کلام کو ایک رنگ دیا ایک آہنگ دیا لیکن ساہر صاحب نے ایسے بھی گیت لکھے اس پہ بھی بڑی حیرت ہوتی ہے اور آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا ہی گیت پیش کرنے جا رہا ہوں جو فلم لائٹ ہاؤس سے ہے جس کے ہیرو تھے اشوک کمار ہیروین تھی نوتن جی یہ جی پی سی پی کی فلم تھی لیکن وہ اندتہ کے نام سے ہی انڈسٹری میں مشہور تھے اس گانے کو آپ سنیں اور اس میں رفی صاحب کے ساتھ آواز ملائی ہے سمن کلیانپور جی نے لیکن آپ کو واقعیتاً حیرت بھی ہوگی لطف آ جائے گا رفی صاحب کی گائی کے انداز کو سن کر بھائیے سنتے ہیں پہلے یہ نغمہ دوستو آپ نے اس گانے کو سنا اور مجھے یقین ہے کہ اس گانے کو سننے کے بعد آپ کے ہنٹوں پر ایک ہسی سی تو آگئی ہوگی چلیے اسی شنکلہ میں ہم آج ایک اور نغمہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں یہ ہے انیس سو انسٹھ میں آنے والی فلم بلیک کیٹس ہے یہ نصار احمد انساری صاحب کے فلم تھی اور اس میں بھی سنگیت دیا تھا اندتہ جی نے لیکن گیت دکھے تھے جان سار احمد صاحب نے اور وہی پیپی نمبر وہی گانے کا ایک اچھوتا سنداز جو کہ آپ کو بعد میں بہت ہی کم نظر آئے گا ساٹھ کے بعد کی فلموں میں اس طرح کی گائیکی کا یا اس طرح کی کمپوزیشن کا استعمال بہت کم ہوا لیکن یہ جو فلم تھی انیس سو انسٹھ میں آنے والی بلیک کیٹ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں بھی ایک گانہ تھا جسے رفی صاحب نے اور ان کے ساتھ آواز ملائی ہے سمن کلیانپور جی نے یہ ایک ڈوئٹ ہے اور یہ ڈوئٹ بھی ویسا ہی شرارتی سا چلبلہ سا اور اس میں بھی وہ گائیکی کے جو رنگ ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں تو آج میں آپ کے سامنے یہ گیت بھی پیش کر رہا ہوں صرف آپ لوگوں کی تفریح کے لیے اور میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ان دونوں گانوں کے ذریعہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رفی صاحب کسی خاص رنگ میں بندے ہوئے تھے یا رفی صاحب ایسے گانے نہیں کھا سکتے تھے یا رفی صاحب اڈلنگ نہیں کر سکتے تھے ان گانوں کو سننے کے بعد رفی صاحب کی جو قادلیت ہے جو گائیکی کا ان کا اپنا میار تھا جو مضبوطی تھی ان کے گلے میں جو اللہ نے ایک طاقت دی تھی ان دونوں گانوں میں آپ کو اس کا بخوبی استعمال نظر آئے گا تو آئیے سنتے ہیں دوسرا گانا تو دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی کہانی جس میں میں نے رفی صاحب کے ایک خاص رنگ کو آپ لوگوں کے سامنے درشانی کی کوشش کیا اور اس میں تعریف کے پاتر ہیں سمن کلیانپور جی بھی اور آشا بھوصلی جی بھی کہ ان دونوں کلاکاروں نے بھی رفی صاحب کے ساتھ بڑے خوبصورتی کے ساتھ سنگت کی اور اس کہانے کو بہت ہی خوبصورت بنا دیا تو بس آج کی کہانی یہی تک اپنے دوست جعوید نصیم کو اجازت دیجئے بہت ساری محبتوں کے ساتھ شب بخیر خدا حافظ نمسکار